آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کی درمیان آن لائن مذاکرات ہوئے آئی ایم ایف ایف بی آر کی کارکردگی سے مطمئن ایف بی آر نے روا مالی سال کے پہلے تین ماہ میں اکیس سو عرب ٹیکس حدف سے زائد اکٹھا کیا ٹیکس وصولیوں کا حدف ایک اشاریہ نو آٹھ ٹلیرین روپے تھا آن لائن میٹنگ کے مطابق ایف بی آر کوئی بھی نیا ٹیکس لگائے نہیں لگائے گی جبکہ ٹیکس حدف حاصل کر لیا گیا ہے ایف بی آر اور پاکستانی حکام کے درمیان آن لائن مذاکرات ہوئے ہیں بات کرتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا اس مطالق جی پاکستان اور ایم ایف کے درمیان آن لائن مذاکرات ہوئے ہیں اور وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ایم ایف کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی سے مطالق بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی سے لے کا ستمبر تک ایف بی آر نے تقریباً اکیس سو ارب روپے سے زائد کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے جبکہ اس کا جو مقرر حدف تھا وہ تقریباً انیس سو اسی ارب روپے کے لگ بھگ تھا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کے کارکردگی کے اوپر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئی ایف بی آر جو ہے وہ روہ مالی سال کا حدف آسانی سے حاصل کر لے گا اس لیے کوئی نیا ٹیکس فیلحال لگانے کی ضرورت نہیں ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور ایم ایف کے درمیان بازابطہ طور پر اکتوبر کے آخر میں مذاکرات ہوں گے جس میں جو تین ارب ڈالرز کا قض پروگرام ہے اس کی شرائط کے اوپر عمل درامت کی پیش رفت ریپورٹ میاں نواز شریف کی کس اکتوبر کو وطن واپسی نون لگی راہنماؤں کی جانب سے استقبال کی تیاریاں مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی راہنماؤں کا اجلاس ہوا اجلاس میں یود کوارڈینیٹرز اور قومی اور صباح اسیمبلیوں کے ٹکٹ ہولڈرز نے بھی شرکت کی داز کرتے ہیں راہو دلشاد حسین ہمارے صرف موجود ہیں راہو دلشاد بتائیے کہ اس اجلاس کے حوالے سے راہو دلشاد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس اجلاس کا حوال بتائیے گا جی پلکل کیونکہ قائد مسلم نون محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے ایک باقاعدہ گرینڈ اجلاس کی صدارت کی ہے چیف ارگنائزر مسلم نون مریم نواز نے جس میں تمام ازلا کے صدور جنرل سیکٹی تمام دویئنس کے صدور جنرل سیکٹی اور جو تنظیمی ہوتے داران ہیں ان کو مدو کیا گیا ہے مرکزی سیکیٹریٹ مارلٹون اور اس میں جو آئندہ کا لائے عمل ہے اس حوالے سے تفصیلن جو پروگرام ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے اور اکیس اکتوبر کو کون کس طرح اور کس راستے سے جو ہے وہ منارے پاکستان پہنچے گا اس حوالے سے بھی مشاورتی عمل جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ کے کہ یہ میٹنگ تقریباً شروع ہوئی تھی ایک بجے اور جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحال اس حوالے سے جاری ہے نہ صرف تقاریر کی جاری ہیں سینئر لیگی دانماؤں کی جانے سے بلکہ تجاویز بھی مرصب جہمو کی جاری ہیں اور ان تجاویز پر عمل درامت کے حوالے سے بھی جو وہ غورت کیا جاری ہے جی ٹھیک ہے راودل شاہد آپ کا بہت شکریہ وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا سودھی کاروبار کرنے والے اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم وزیراعلا پنجاب نے رات گئے لاہور کے مختلف تھانوں کا دورہ کیا تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورا اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا معاینہ کیا تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورا میں موبائل چوری اور ڈھکیتی کی درخواستوں پر چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر کا اندراز نہ ہونے پر شدید برہم ہوئے ایسے چو کو فوری طور پر رہودے سے ہٹانے کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب موسی نکوی نے سودھی کاروبار کرنے والے اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے وزیراعلا پنجاب نے رات گئے لاہور کے مختلف تھانوں کا دورہ کیا تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورا اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا معاینہ کیا تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورا میں موبائل چوری اور ڈھکیتی کی درخواستوں پر چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر کا اندراز نہ ہونے پر شدید برہم ایسے چو کو فوری طور پر رہودے سے ہٹانے کا حکم دیا کراوچی میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر انصاف ہاؤس کے قرائے کا تنازہ مالک نے عدالت سے رجوع کر لیا آج ہرطال کے باعث سماعت نہ ہو سکی عدالت نے دس اکتوبر تک فریکین سے جواب طلب کر لیا ہے کراوچی میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر انصاف ہاؤس کے قرائے کا اتنازہ ہے مالک نے عدالت سے رجوع کر لیا آج ہرطال کے باعث سماعت نہ ہو سکی جبکہ عدالت نے دس اکتوبر تک فریکین سے جواب بھی طلب کر لیا ہے صدر پاکستان آر ایفل بھی امران اسماعیل اور دیگر کو دوبارہ نوٹ اشاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا قرائے گزشتہ بارہ سال سے ادا نہیں کیا گیا پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کا بڑا سکینڈل پولیس کا گردوں کی پیونکاری میں ملوث نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ دھرزنوں مقدمات میں ملوث ترزن پولیس حراست سے فرار ہو گیا اسی پر بات کریں گے عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے جی پھر آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی جانے سے غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کا بڑا سکینڈل جو ہے اس کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن جب جو مرکزی ملزن آہ کیسے ڈاکٹر پواد ممتاز ہیں ان کو اٹر گیل سے ریمان کے اوپر لاہور لائے جا رہا تھا تو راستے میں ان کے دو ناملوم ساتھیوں نے پانچ پولیس حلقاروں کو اسپلے کے زور کے اوپر آہ ڈاکٹر پواد ممتاز کو وہاں سے فرار کروایا جس کا مقدمہ سانہ کانہ میں سابس سیکٹر کی مدریت میں درست کیا گیا ہے ڈاکٹر پواد ممتاز جن کے بارے میں افتایا جا رہا ہے کہ یہ سابق جو پوزیشن تھے جنرل ہسپٹل میں اور بہت سے چینی سعودی کتری اور دیگر جو غیر ممالک سے لوگ یہاں پہ آتے تھے ان کے غیر قانونی طور پر ٹرانسپلانٹ کرنے میں ملابس تھے جس کے اقلاب بہت سے مقسمات آلری بھی درستے لیکن اس کے باوجود یہ غیر قانونی کاروائیاں جو ہیں انہوں نے جاری بہت شکریہ ارفان ملک آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا میو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے